ہیلو گائز آج پھر ایک نئی اور ایک انٹرسٹن وڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے اذرے ہو اور اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں کہ کس طرح سے الائیڈ بینک سے آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں سیمپل سے جیسے ہی الائیڈ بینک کو ہم لاغ ان کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سامنے اس طرح سے ایک نئے انٹرفیس ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا برائیڈ نے اس کو بڑھا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں سیمپل سے جیسے ہی یہاں پر کلک کرتے ہیں تو تھیری ڈوٹ کا جب مورک آفشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ پر سیمپل سے اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی مورک پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو ایک آفشن دیکھنے کو مل رہا ہے ٹرانسفر کار تو سیمپل سے آپ لوگوں نے ٹرانسفر پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ٹرانسفر پر کلک کریں گے تو پھر ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیس شو ہوگا یہی طریقہ کار ہے آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا لوڈنگ پر چل رہا ہے لوڈنگ کے بعد نیا انٹرفیس شو جیسے بھی ہوگا میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دوں گا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گی میں انٹرنیٹ کی سپیٹ کو چیک کر لیتا ہوں اب جیسے ہی میں ٹرانسفر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس شو ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دو آفشن دیکھنے کو ملتے ہیں ایک یہاں پر آپ لوگوں کو مل رہا ہے اون اکاؤنٹ کا اور ایک آپ لوگوں کو آفشن مل رہا ہے نیو پے کا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیو پے پر کلک کرنا اون اکاؤنٹ پر آپ لوگوں نے کلک نہیں کرنا سمپل سا جیسے نیو پے پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے نیا انٹرفیس شو گا یہاں پر آپ لوگوں کو اگر آپ راست کے ذریعے پی میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس جہاں پر کلک کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی ادھر بینک ہے تو سمپل سا یہاں پر آپ لوگ کلک کریں جیسے ہی ادھر بینک پے کلک کریں گے اس کے بعد نیا انٹرفیس شو گا اگر آپ یو بیل بینک سے یو بیل بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ای بیل بینک سے سوری کہہ رہا ہوں یو بیل کہہ رہا ہوں بازرت کر سکتا ہوں تو یہاں پر پھر یہی آپ لوگوں نے رہنے دینا ہے ای بیل سے ای بیل میں اگر ٹرانسفر کر رہے ہیں اگر آپ ادھر بینک میں کر رہے ہیں تو سمپل سا ادھر بینک پے کلک کریں گے جیسے ہی ادھر بینک پے کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہوگا یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنا آئی بین نمبر ڈال لینا ہے جسے آئی بین نمبر پر آپ پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ورنہ پہلے آپ لوگ اپنا بینک سیلیکٹ کر لیں جسے بینک میں آپ پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ بینک کیس طرح سے بینک سیلیکٹ کرنا اس کے لئے سمپل سا آپ لوگوں کو یہاں پر آفشن دیا گیا ہے یہاں پر تو سمپل سا اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر سیلیکٹ بینک کا آفشن دکھائے گیا ہے تو سمپل سا جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے مختلف بینک سے نظر آئیں گی تو یہاں پر میں ایزی پیسہ یا جہز گیش بینک کو جہاں سے سیلٹ کر لوں گا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جہز گیش کا بینک کبھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا لیکن ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کا جو بینک ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ ٹیل نار مائکرو فنانس بینک سیمپل سا جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا سلیکٹ اب یہاں پر یہ دکھا رہا ہے اب آگے نیچے دکھا رہا ہے ٹرانسفر ٹو سیمپل سا یہاں پر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر وہ نمبر ٹائپ کرنا ہے جس نمبر پر آپ لوگ پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس نمبر کو ایزی پیسہ نمبر کو آپ لوگوں نے یہاں پر ٹرانسفر کر دینا یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے یعنی کہ پیسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے اماؤنٹ ڈالے نہیں ہے سیمپل سا کوئی اماؤنٹ جتنے بھی آپ ڈال سکتے ہیں دس بھی ڈال سکتے ہیں بیس بھی ڈال سکتے ہیں ہزار بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس موجود ہے یہاں پر آپ کی بیلنس بھی دکھا رہا ہے میرے چانس سو چونتیس روپیز جو بیلنس ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اماؤنٹ ان ورڈز آپ لوگوں نے ڈالنا ہے تاؤزنڈ جس طرح ڈالنیتے ہیں یا روپیز ڈالتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنے ہیں میں یہاں پر اماؤنٹ کو کم کر لیتا ہوں اور یہاں پر نیچے اماؤنٹ ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پر آٹومیٹیکلی یہاں پر آئیڈ ہو جائے گی تو یہاں پر پلیز انٹر ون سکس ڈیجٹ آئی بیئن نمبر تو آئی بیئن نمبر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ٹلنا اور میکرو فینانس بینک کا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر فون نمبر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سمبل سا آپ لوگوں کو نیچے کی طرف آفشن دیکھنے کو ملے گا ٹرانسفر کا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کی رقم جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی پہلے آپ لوگوں کے نمبر پہ کوڈ آئے گا وہ کوڈ ڈالنے کے بعد آپ کی رقم ٹرانسفر ہو جائے گی بلکل آسانی کے ساتھ اس طرح سے آپ بھی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے الائیڈ بینک سے کسی بھی دوسرے بینک میں اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے فیدہ مند ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ایک نئے اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے دو میں یاد رکھیں گے